موت کل بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ کے خلاف لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن میں بھی ایک اور شکایت دچ کروائے گئی ٹولی چوکی محمدی لائنز اور آس پاس کے رہنے والے رہائشیوں کی جانب سے لنگر ہاؤس پولیس اسٹیشن میں شکایت دچ کروائے گئی اور دوبارہ سے راجہ سنگھ کی گرفتاری اور اس پر نون بیلیبل وارن چاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا گیا نوجوانوں نے بتایا کہ آج شہر میں جو کشید کی پھیلی ہوئی ہے اور جو عوام سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے ان سب کی وجہ راجہ سنگھ ہے کیونکہ راجہ سنگھ کے زہریلی الفاظ نے ہی عوام کے غصے کو اور جذبات کو بھڑکایا ہے لہٰذا تمام نوجوانوں نے سی ایم کے سی آر حیدرباد سیڈی کمیشنر آف پولیس سی وی آنن آئی پی ایس اور صدر مجلس بیارسٹر رسد الدین وی سی سے گزارش کی ہے کہ ملون کو سزا دلوانے میں ہر ممکنہ کوشش کرے تاکہ گستاق رسول کو اس کی غلطی کی سزا اور مسلمانوں کے دلوں کو راحت مل سکے آئیے جانتے ہیں اس خصوص میں مزید تفصیلات پیش ہے ریپورٹر محمد شریف الدین کی ایشن ٹی وی نیوز کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ السلام علیکم ورگاتو میں سائد علی خان ایم ڈی لائنس ٹولی چوکی سے آج ہم لوگ جو ہے ہمارے پورے ایم ڈی لائنس ایک سرویسمن کالونی ٹولی چوکی ایم ڈی لائنس کے جو ہے مقامی لوگ ہیں ہم لوگ جو ہے پورے آج ملون راجہ سنگھ جو ہے گستاق رسول ہے اس کے خلاف میں ہم کمپلین کرنے کے لیے لنگروز پی ایس آئے تھے ہم اس سے ایمیڈیٹ ایکشن چاہ رہے ہیں ہم کمیشنر صاحب سے بھی ریکوشٹ کر رہے ہیں یہاں پہ بھی ہم کو سی آئی صاحب جو اس رینواز صاحب ہے انہوں اچھا تیہ خون دیئے وہ بولیں کہ ہم اس پہ ایکشن لیں گے کریں گے ہم بات کریں گے آگے اور اس پہ لائن آرڈر مینٹن کرنے کے لیے ہم پوری کوشش کریں گے اور اس کو جل سے جل میں دالیں گے تو ہم میں یہ ریکوشٹ کر رہا ہوں ہمارے سی ایم کے سی آر سے اور ہمارے ہیدر آراد کے ایم پی سے کہ یہاں پہ جو لائن آرڈر خراب ہو رہا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف راجہ سنگھیں آپ اس کو اندر دالیں اس کو ایسے دفعے لگائیں نون بیلیبل ایکٹ لگائیں آپ اس کو نون بیلیبل ایکٹ لگا کے اس کو ہمیشہ کی سزا دیجئے اس کو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کڑی سے کڑی سزا ہو تاکہ دوبارہ کسی کے ایسے ہمت نہ ہو حال ہی میں نوپر شرما اور نوین مطل جو ہے بی جے پی کا وہ لوگ بولے تھے اس کے بعد میں بھی بی جے پی پارٹی والے ڈراما کرے ناٹک کرے اس کو سسپینڈ کرے لیکن اس کو نہ تو اریسٹ کرے اور اس کو بیل ملتے جاری ہے اس کو مطلب چھوٹ ملتے جاری ہے کانون سے اب سبھی کمپلینیں دلی میں ہوگی بس تو ویسا پروٹیک نہ کریں آپ راجہ سنگھ کو بھی آپ جو ہے سسپینڈ کریں دس دن کے لیے اور اس سے آپ ریپلائی مانگ رہے کہ کیوں ہم تم کو ایکسپینڈ نہ کریں سسپینڈ پورے کے لیے ڈسمیس نہ کریں آپ ایسی ڈپلومیسی دہری چال ناک چلے اور اس کو اریسٹ کریں موڈی جی سے بھی میں ریکوشٹ کر رہا ہوں سی ایم کے سی ارز آپ سے بھی ریکوشٹ کر رہا ہوں ہیدر آوات ایم پی سے بھی ریکوشٹ کر رہا ہوں اس کو زل سے زل سزا دے سب آپ لوگ کے ہاتھ میں ہی آپ لگو کر چاہے تو وہ ایک منٹ کے لیے بھی باہر نہیں آسکتا اتنے بڑے حادثے کے بعد میں اسی گستہ کی کرنے کے بعد میں وہ جیل سے بیل پہ باہر بھی آ گیا اور اپنے نعرے بھی لگا رہا ہے تو ہم بس امن چانتی چاہتے ہیں ہیدر آباد میں تلنگا نام میں پورے ہندوستان بھر میں اور ہم لائن آرڈر خراب نہیں کرنا چاہے ہم خانون سے اس کو سزا دلانا چاہے جزا کم